بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال میں ہوں بارسٹر اعتشام امیر الدین نیب کے حوالے سے جو ترمیم سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بحث تو بہت ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ امنمنٹس پروپوس کی گئی تھی آپوزیشن کی طرف سے اور تب پھر عمران خان صاحب نے کہا 34 شکے انہوں نے ایسی اس کے اندر ڈالی ہیں جس سے چاہتے تھے کہ ان کو نرو مل جائے اور نیب جو ہے وہ بالکل ایک ٹوثلس ٹائگر بن جائے اس وجہ سے ہم نے وہ شکے ان کی امنمنٹس مانی نہیں اور ان کی شرط یہ تھی کہ اگر یہ کرو گے تو پھر فیٹ اف میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیجسلیشن میں جس سے پاکستان انٹرنیشن لیول پر ایک مسئیبت میں ڈالا ہوا تھا لیکن ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ جو شکے پروپوز کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے اور جس کو گورنمنٹ جو ہے کرٹسائز کرتی تھی کہ اپوزیشن ہم سے یہ نرو مانگ رہی ہے اس میں سے بہت ساری شکے اس پریزیڈنشل آرڈنس کے ذریعے گورنمنٹ نے خود متعارف کرا دی ہیں اور اب اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے یعنی کہ پہلے پروپوز آرڈنس کی طرف سے کیا گیا تھا مخالفت حکومت کر رہی تھی اب پروپوزل کیا آرڈنس آگیا حکومت کی طرف سے اور مخالفت اپوزیشن کر رہی ہے تو یہ گیم کیا ہے یہ چکر کیا ہے دونوں کا فائدہ ہے یا دونوں کا نقصان ہے یا کسی ایک کا فائدہ ہے کسی ایک کا نقصان ہے فواد چوہی صاحب نے کیا کہا سنیے سکتے ہیں یہ تمام لوگ جو آج میں دیکھ رہا تھا وہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ ذرا پی ایم ایل این کا مساوضہ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے تجویز پیش کی تھی تو آدھی امینڈمنٹس وہ ہیں جو پوزیشن اس میں کرنا چاہی تھی مثال کے طور کے اوپر یہ ایک متفکر رائے تھی کہ جو ٹرائل کوٹس ہیں ان کو زمانت کا حق دینا چاہیے جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان کو نیب کی دسترس میں نہیں ہونا چاہیے عدالتی نظام جو ہے نیب کا اس کو ایک تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم اس میں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اگر کسی کا کوئی اتراز ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئے گا پی ٹی آئی پوری جو ہے اس نیب آرڈننس میں ترمین کے پیچھے کری یہ جو فباچائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیکس کے معاملات کو نیب سے لیدہ ہونا چاہیے it is not only about the text میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جن معاملات کو نیب کے داریکار سے باہر کر دیا اس آرڈننس کے ذریعے اس میں ٹیکس تو ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ڈیسیجنز آف فیڈرل اینڈ پروونشل کابینٹ آل دے کمیٹیز اور سب کمیٹیز یعنی کہ وفاقی اور صوبائی کابینہ جو ہے جو بھی فیصلے کریں گے اور ان کی کمیٹی ہیں سب کمیٹیز بھی جو فیصلے کریں گی وہ نیب کے داریکار سے باہر ہوں گے پھر ایکنومک کارڈنیشن کمیٹی آف دے کابینٹ میں جو فیصلے ہوں گے وہ بھی نیب کے داریکار سے باہر ہوں گے پھر کانسل آف کومن انٹریس سی سی آئی جس کو کہتے ہیں اس میں بھی نیب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اگزیکیٹیف کمیٹی آف دے نیشنل اکنومک کانسل نیشنل فائننس کمیشن اور دیسیشن آف بورڈز آف اینی بوڈی بوڈی کوپریٹ کوپریشن آفورٹی اور فائننشل انسٹیوشن سب کو نیب کے دارے اختیار سے انہوں نے باہر کر دیا آگے کیا باہر کیا جی اگر دیریکٹلی کسی پبلک آفیس ہولڈر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو وہ نیب کے دارے اختیار سے باہر ہیں یعنی کہ وہ جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے اربو روپے کے سکام ابھی تک نیب میں چل رہے تھے کہ جی پیسے لے لیے فائلوں کے اس کے بعد پلوٹ نہیں دیے اور اس کے بعد پوزیشن نہیں ملا اور اربو روپے لوگوں کا فس گیا وہ جتنے بھی معاملات تھے اگر وہ ڈریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں تو سامبڈی ہوس اپبلک آفیس ہولڈر تو وہ نیب کے دارے اختیار سے باہر ہو جائیں گے اس کے علاوہ پروسیجرل لیپسس یعنی کہ طریقہ ایکار کی کوتاہی اس میں بہت سارے سیاستدانوں کے ابھی کے جو کیسز چل رہے ہیں وہ بھی آتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو قانون ہے اس کے تحت اب ایسٹس بیونڈ مینز کے علاوہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے انہوں نے نیب کے دارے اختیار سے باہر کر دیا کوئی اڈوائز کوئی اپنین کسی پبلک آفیس ہولڈر نے دیا ہے اور جس میں ڈریکٹلی اس کو کوئی مونیٹری بینفٹ نہیں ہے وہ بھی نیب کے دارے اختیار سے باہر ایک اور چیز جس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ ہے ریٹروسپیکٹیوٹی قانون میں جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک عام قانونی اصول ہے کہ اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ یعنی کہ ماضی میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا ابھی حال سے اس کا اطلاق ہوگا جب وہ قانون پاس ہوگا لیکن اس قانون میں انہوں نے یہ لکھ دی ہے کہ جتنے بھی معاملات ماضی میں چل رہے ہیں وہ سارے بھی اس قانون کے تحت ڈیل ہوں گے یعنی کہ جو ڈیپارٹمنٹس کوٹس اور اتھارٹیز جو ہیں جن کو یہ معاملات ٹیکس کے بینکنگ کے پرائیوٹ ٹرانزیکشنز ہاؤسنگ سوسائٹیس کے وہ سارے ناب کے دائر اختیار سے جو ابھی پینڈنگ ہے وہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی انہوں نے کر دی ہے اب کوٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گا نہیں کرے گا میرا خیال ہے کرے گا کیونکہ اس کے اوپر لوگ کافی کلیر ہے اور بھی بہت ساری باتیں میرا خیال ہے کہ پینل سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں عطا اللہ تارر صاحب لاہور سٹوڈیو المنک نواز کے رہنمہ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا بہت شکریہ عرشاد بھٹی صاحب سینئر جنرلسٹ آپ کا بہت شکریہ عطا اللہ تارر صاحب پہلے آپ چاہتے تھے ان میں بہت ساری امنٹمنٹس ہو جائیں یعنی کہ آپ کی جماعت چاہتی تھی ابھی جبکہ ہو گئی ہیں آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ایسا کیوں ہیں میں ایک بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں پچھلی امنٹمنٹس کی پیچھے پرویز خٹک اور اسے یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آن اوز کہہ رہا ہوں دونوں اشخاص کو آپ بلالیں میں ان کو کنفرنٹ کرنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے ہمیں نہیں کہتا کہ یہ شکیں دو میں اس سارے پروسس کا حصہ تھا میں نے پہلے بات نہیں کرنی تھی یہ راز تھا میں اس کو افشان ہی کرنا چاہتا تھا آج آن ائر بیرسلت شام صاحب کے شعبے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے اپنے لوگ شامل تھے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شکیں دو اور بات یہ ہے کہ فیٹیف کی نگوسییشن جب شروع ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی آرڈنس کو گورنمنٹ امنڈ کرنا چاہتی ہم نہیں لے کے گئے تھے انہوں نے کہا آپ اپنی شکیں دیں ہم اس پر کلاوس بی کلاوس ڈسکشن کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے ہماری کمیٹی موجود تھی میں اپنی پارٹی کے طرف سے لیگلی اس میں موجود تھا اور ایک ایک شک جو ہم نے دی تھی وہ ان سے مشاورت کے بعد دی تھی وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ان کو عدت ہے پرانی انہوں نے جا کے فلور اف دہ پارلیمنٹ ان نگوسییشن کو ایک ڈیڈ لاک قرار دے کے وہ لہرانہ شروع کر دیا وہ کہانی اور طرف چلی گئی شکے تو ان کی اپنی تھی ہم تو بھگت رہے ہیں نا ہم نے جیلیں بھی کاٹ لی ہیں ہم نے پیشیاں بھی کوئی ڈھائی تین سو سے پر بھگت لی ہیں پوری لیڈرشپ اندر بھی ہو گئی ہے اور یہ قوم کیونکہ بے حص قوم ہے نا آپ نے گنا ہے کہ آپ نے کتنے چینی کے دانے ڈالے ہیں اس وقت کے اندر آج یہ گننے چاہیے کہ چینی کے دانے زیادہ ہو جائیں تو یہ بے حصی کا ثبوت ہوتا ہے چینی کی بے حصی پہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج میرے ایک غریب کی چینی اس لیے مہنگی ہے کہ کسی حکمران کا ڈاکہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس ڈاکے کو آپ نے کور دے دیا ہے ایک قانون سازی کی شکل میں اور کیوں ہمت یا جرت نہیں ہوئی کہ اس مساودے کو مینسٹر فر پارلیمنٹری افیز علی محمد خان موجود ہیں کہ فلور آف دہوس لے کے تو آتے نا اگر ایک عام پاکستانی جس کا آٹا مہنگ ہے آپ نے آٹے کی سبسیڈی دی پروینشل کیابنٹ استثناء آپ نے چینی کی سبسیڈی دی پروینشل کیابنٹ استثناء آپ نے چینی کی ایکسپورٹ کی ای سی سی فیڈرل کیابنٹ استثناء تو کہاں جا کے سر پیٹے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے این آر او دے دیا چینی چوروں کو آٹا چوروں کو بجلی چوروں کو الین جی چوروں کو عدویات چوروں کو سب کو NRO اس میں دے دیا کیسز تو اپوزیشن کے بھی ختم ہو رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے میں کٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں لیکن پہلے آپ کو چاہیے چلیں اگر میں آپ کی بات یہ درست پانو جو آپ نے کہا کہ میں بریکنگ دے رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے پروپوسٹ رمیٹمنٹ دو لوگ زندہ ہیں اس کے بعد وہ پہلی بات تو ہے کہ پیچھے کی ہوتے کیا پرائم منسٹر صاحب آن بورڈ تھے یا نہیں تھے یا ان سے نچلے لیول پہ لوگ آن بورڈ تھے جب انہوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ نگوسییشنز کی یہ مساودے پرائم منسٹر کے پاس لے کے جاتے تھے بابا روان صاحب کا اپنا انٹرس بھی تھا ان کا لندیپور کا کیس اس فرق چل رہا تھا بات یہ ہے کہ جب ہم نے شکیں دیں تھی وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نہیں لے کے گئے تھے انہوں نے مانگا تھا کہ آپ بتائیں کہ نیب کے قانون میں کیا میننگفل ہم نے بلکل اتفاق کیا تھا ہم نے بلکل اتفاق کیا تھا تو ابھی کیوں اختلاف ہے دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ جو یہ شکیں لے کے آئے ہیں انہوں نے کور دیا ہے عربوں روپے کے پبلک منی کے سکینڈلز کو ہمارا تو آپ بیلن جی کا کیس شاید تھا کان لڑ لے گا نکل جائے گا کچھ نہیں ہوگا اس کے در کوئی ایویڈنس نہیں ہے مفتا اس میں لڑ لے گا نکل جائے گا آشیانہ ہمیں آلریڈی چیف جسس کہہ چکا ہے شہباز شریف is the good guy رمضان شگر میں میرے محترم پروسیکیوٹر نائم بخاری صاحب سینر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے اپیل سپریم کورٹ میں پریس ہی نہیں کی ہمارے کیسز میں تو ہے کچھ نہیں نا مگر یہ جو عربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے مختلف جو ہیں آپ کی کلاوزز کے انڈر اس کو آپ کور دے رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز ہم اپوائنٹ کریں گے ریٹائرڈ لوگوں کو پوائنٹ کریں گے وہ تیس دن کے اندر ٹرائل ختم کریں گے یعنی یہ دو چیزیں اس law کے تحت یہ کالا ترین قانون ہے اس سے کالا قانون پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا کہ آپ نے ساری لوٹ مار کو کور دیا اور آپ پوزیشن کے کیسز کو تیزی کے ساتھ آپ ٹرائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں شاید عباسی صاحب یہ بات کر چکے ہیں ہمیں اس قانون کے تحت کوئی ریلیف مقصود نہیں ہے آپ ہماری چینی سستی کریں جی علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ریلیف چاہیے اگر شاید کا کان عباس صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں یا ایسن اقبال صاحب کے کیسز ختم ہوتے ہیں یا میاں صاحبان کے کیسز ختم ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے ہم نے تو بھگت لیا ہے اب تو آپ لوگوں کی باری اپنے لئے آپ یہ امنٹمنٹس لے کر آئیں بہت شکریہ عباسی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اور جس پہ کافی عرصے سے نیب کے حوالے سے میں تو کم از کم کئی سال ہو گئے سات اٹھ سال سے یہ ڈیبیٹس ہونا نیب لاوز میں ریفارم ہونے چاہیے وقت کی ضرورت ہے فلانا ہے یہ ہے لیکن کیا ریفارم ہونے چاہیے وہ ریفارم اپوزیشن اس وقت لے کے آئی جب ایف 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 پہ پاکستان کو اپوزیشن کی ضرورت تھی وہ لاو پاس کرنے کے لئے تاکہ پاکستان گریل لسٹ سے نکلے تاکہ پاکستان پہ ایکسپورٹ کی پابندیاں نہ لگیں یا امپورٹ کی پابندیاں نہ لگیں پاکستان میں مہنگائی نہ ہو پاکستان میں ساری چیزیں آسانی سے دستیاب ہوں وہ موقع اپوزیشن نے غنیمت جانا کہ اپنا ایک مساودہ لے کے آگے کہ یہ اس پہ بات کریں وہ وقت نہیں تھا نائب لاوز پہ بات کرنے کا اگر کسی ممبر نے ان سے رابطہ کیا بھی ہے میرے نالج میں نہیں ہے کیونکہ میں بھی اس کامیٹی کا حصہ تھا وہاں بیسیکلی وہ بنی ہی ایف ایٹی ایف کے لاوز کے لئے تھی اور اس میں اور بھی لاوز کو بعد میں ڈسکس ہونا تھا لیکن وہ وقت نہیں تھا جو وقت اپوزیشن نے چوز کیا اس کی ٹائمنگ بڑی غلط تھی کہ ملک کوئی چیز کی ضرورت ہے اور آپ اپنے لاوز لے کے آگے نمبر ون نمبر ٹو اس میں جو ایمینڈمنٹس پر اپوزیشن نے تجویز کی تھی اس میں میکسیمم وہی ہیں جو اس وقت اس آرڈیننس کا حصہ ہیں تو اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے بالخصوص مسلم لیگ نون کہ حکومت کوئی این آر او لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ مانگ رہے تھے تو کیا آپ بھی این آر او چاہ رہے تھے دیکھیں این آر او وغیرہ کی بات نہیں ہے سب سے امپورٹن اس میں جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ لوگ کی سیچویشن ہے اس سے قوم نکلے اگر کبھی بھی ایسی صورتحال ہو کہ اپوزیشن لیڈر اور قائد عوان وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر قائد حضرت خلاف کے آپس میں کنسلٹیشن اور وہ بھی میننگفل نہ ہو پائے تو صدر کا آفیس جو ملکہ سب سے بڑا آفیس ہے وہ اس میں ایک فیسلیٹیٹنگ امیڈیشن کا ایک رول اس طرح سے ادا کرے کہ دونوں سے وہ کارڈینیٹ کر لیں اختیار اب بھی پارلیمان کے پاس ہی ہے کیونکہ صدر مملکت نامزد نہیں کریں گے نامزد اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم صاحب ہی کریں گے اور اس میں یہ بھی آپشن رکھ دی گئی کہ اگر اس کے باوجود بھی کنسلٹیشن کے ذریعے کسی نام پہ اتفاق نہیں ہوتا تو جو بات یہ لوگ ہمیشہ کرتے تھے اور میں خود بھی اس بات کا سب سے بڑا دائی ہوں کہ اپوزیشن حکومت مل کے وہ مسائل جو سیاسی ہیں ان کو عدالتوں میں نہ لے کے جائے جب تک اس کا کوئی سیاسی حل نہ نکلے تاکہ پارلیمان کے مسائل پارلیمان میں حل ہوں اور اس وجہ سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس سے اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ بہت حد تک پارلیمنٹ کے وہ مسائل جو کبھی عدالت میں جانے کا احتمال ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوں گے آخری بات یہ جو نائب چیرمن کی بات ہوتی ہے ان کو تب تک ایکسٹینشن ہوگی جیسے ہی کوئی نام آئے گا ان پہ ہو اتفاق رائے یا کوئی اور تو بیچ میں جو انٹرگنم پیریڈ ہے یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر جب تک اتفاق نہیں ہوتا تو نائب بغیر چیرمن کے نہ رہے یہ تو یہ ہو گئی باتیں اب اس چیز پہ بھی آتے ہیں جس پہ کرکس پہ آپ نے بات کی ہے اس پہ محترم تار صاحب نے بھی بات کی ہے اور آپ نے بھی اٹھایا کہ این ای سی کیبنٹ پروینشل سبائی سب کو کور ہے دیکھیں کور اس ڈیسیجن میکنگ کو ہے جو گوڈ فیت میں ہوگی اگر کوئی شخص اس سے ال گوٹن منی یا اس سے کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے یا اس سے کوئی بینامی جیداد لیتا ہے تو اس پہ کوئی آپ کو کوئی کور نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو اس کو بیرسل صاحب خود سمجھتے ہیں تارو صاحب بھی سمجھتے ہیں وکلہ حضرات تو اس کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بھی جج ساہمان کوئی فیصلہ دیتے ہیں میں اگزامپل دے رہا ہوں تو وہ گوڈ فیت میں کنسلر کیا جاتا ہے کہ اگر ایرر آف لاؤ بھی ہو تو جب تک میلس یا بدنیتی پروو نہ ہو تب تک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بدنیتی سے فیصلہ دیا ہے بدنیتی اس شخص نے پروو کرنا ہے تو اگر آپ نے سرکاری ملازمین کو ایک تھوڑی سی پروٹیکشن نہیں دینی وہ آپ کو بڑے فیصلے کر کے ہی نہیں دیں گے وہ کیوں نیب کو جھوڑی اپنے گردن پر چلائیں ہاں اگر ان کے فیصلے سے میلس نکلتی ہے تو وہاں پھر کسی کو کوئی کور نہیں ہے یہ دیکھیں تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کابینہ یا اینی سی یا جو ہے صوبائی کابینہ یا ایکنک جو ہے اس کو ایز ای کمیٹی جو ہے نیب اس کو چارٹ شیٹ کرے تو ایسی پہلے کوئی اگزمپل ہے ہی نہیں نہ کوئی آگے آئی گی لیکن یہ صرف ایک کور دیا گیا ہے تاکہ ملک کے مفاد میں مضبوط فیصلے کیا جا سکیں ہاں اگر کوئی شخص غلط کام میں انوالف پایا جائے گا اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا کون اس کو چھوڑ سکتا ہے آخری بات تاکہ یہ سیگمنٹ مکمل ہو جائے اگر اپوزیشن کے محترم ممبران اس سے ایگری نہیں ہیں ان کے پاس دو آپشن ہے ابھی یہ لو فل لو تو نہیں بنا آرڈیننس ہے اس نے پارلیمان کی قصوٹی سے نکلنا ہے قومی اسمبلی سینٹ وہاں ہی اپنی تجاویز لے کے آئیں اور پھر بھی اگر مطمئن نہیں ہیں تو ادھر جائیں جدر ہم جائے کرتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسائل ہم ادھر حل کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لو بلیک لو ہے جس طرح اپوزیشن کی طرح سے بات آ رہی ہے تو پھر بلیک لو کو ختم کرنے کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی طرح پیٹیشن لے کے جائیں جس طرح ہم پیٹیشن لے کے جاتے تھے لیکن آپ ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں لیکن آپ عدالت میں ان چیزوں کو لے کے اس لیے نہیں جاتے کہ آپ کی بات میں آپ کو پتا ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی کیونکہ پھر آپ کو کوئی قطری خط لانا پڑتا ہے کیونکہ پھر آپ کو کوئی کلیبری فونٹ لانا پڑتا ہے کیونکہ پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری تو پاکستان سے باہر کیا پاکستان کے اندر بھی پوپرٹی نہیں اور پھر آپ کو اس بات سے بھی پیچھ اٹنا پڑتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع وہ کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ میں جا رہے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں اشارت بٹی صاحب آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب سی صورتحال ہے یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا دور ہے ایک پریزیڈنشل آرڈننس آگیا ہے اب اس آرڈننس کے تحت وہ کہتے ہیں یہ بھی نیپ کے دارے اختیار سے نکل گیا یہ بھی نکل گیا وہ بھی نکل گیا بزنس کمیونٹی بڑا اہم ستون ہے اس موبائی جن ٹھیک ہے بزنس کمیونٹی بہت اہم ستون ہے آپ ان کو کاروبار کرنے دیں وہ کاروبار چلائیں لیکن اگر پرائیویٹ ٹرانزیکشنز کے اوپر کرپشن ہوتی ہے آپ نے اس کے نیپ کے دارے اختیار سے یہاں پہ اربوں روپیہ لوگوں کا لوٹا گیا وہ ڈبل شاہ کا کیس مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پبلک آفیس ہولڈر تھا وہ ڈبل شاہ جس نے لوگوں سے اتنے پیسے لے لیا اور اس کے بعد پھر لوگ جو اپنے پیسوں کے لیے دربدر پھر رہتے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اس میں بہت بڑے بڑے سکیمز ہیں لوگوں سے پیسے لے لیا اس میں اگر کوئی پبلک آفیس ہولڈر کی شمولیت نہیں ہے تو وہ لوگ کدھر جائیں گے یہ انٹی کرپشن پرفارم کرے گی یا ایف آئی اے پرفارم کرے گی یا کوئی اور ادارہ پرفارم کون پرفارم کرے گا بٹی صاحب یہ اکاؤنٹی بلیٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس ملک میں آپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اس بات پہ یعنی اس موضوع پہ آنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں بہت مہگائی ہو گئی ہے بہت غربت ہو گئی ہے بہت بے روزگاری ہو گئی ہے کچھ کریں کچھ کریں لوگوں کے لیے لوگوں کا بجٹ بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے پلیز یہ مشورے نہ دیں کہ دو کی بجائے ایک روٹی کھائیں چینی کے کم ڈالیں یا نوالے کم کھائیں یا پتھر باندیں ہاں اگر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے کسی دن کمیز اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور میں نے بھی پتھر باندیں تو ہم سارے پتھر باندنے کے لیے تیار ہیں گنڈاپور صاحب نے اگر پتھر باندیں تو ہم بھی پتھر باندنے کے لیے تیار ہیں آپ اوپر اپنا لائف سٹائل آپ اوپر اپنا کابینہ کتنا کچھ اور نیچے اگر ہمیں پتھر باندنے تو ہم نے تو اگر تھوڑا سا اور اسی طرح چلتے رہے تو پتھر باندھ لیں گے ویسے ہی مجبوراں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک کون سا ہے یہ سویس لیکوں والا ملک ہے یہ دبائی لیکوں والا ملک ہے یہ پیرادائز لیکوں والا ملک ہے یہ پینڈورا لیکوں والا ملک ہے یعنی لیکو لیک ہو گئی عوام لیکو لیک ہو گیا ملک پچیس والیمز دس والیمز آٹا گندم چینی پٹرول نیجی بجلی گھڑا کے عدویات بی آر ٹی مالم جبا اور چھپن کمپنی سکینڈلز اور ٹی ٹی راج کپور اور ال ان جی اور تاجر اکثریت بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت ٹیکسچور اور بیوروکریٹس اچھے بیوروکریسی بھی ہیں لیکن بیس ہزار کے قریب ڈبل شریعت والے اور دیر دو دو لاکھ تنخائیں اور بچے کینیڈا اور امریکہ میں اور گھر باہر پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے یہ عمران حکومت نے کیا کیا یعنی اگر آپ آج سوچئے عمران خان صاحب آج ہوتے اپوزیشن میں نواز گورنمنٹ یا مسلم لیگ گورنمنٹ یا پپلز پارٹی گورنمنٹ یہ آڈیننس لاتی تو یقین کریں آگ لگا دیتے عمران خان اس ملک کو وہ کہتے کیا کیا ہے تم لوگوں نے تم لوگوں نے یہ پر کاٹ دیئے اتصاب کے تم لوگوں نے چوروں کو انعرو دیا بدماشوں کو انعرو دیا اور آج عمران خان صاحب نے کیا کیا عمران خان صاحب کہتے کیا تھے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے میں آنگا جی آپ کے خیال میں خان صاحب کیوں لے کر آئے ہیں یہ پریزیڈنشل آرڈننس یہ یہ بھائی جان اینہ رو دیا ہے عمران خان صاحب نے کس کو اینہ رو دیا ہے اپنوں کو کس کو دیا ہے اپنی حکومت کو کس کو دیا ہے چینی آٹا گندم انوالوں کو کس کو دیا ہے اپوزیشن کو اینہ رو دیا ہے کس کو دیا ہے بیروکریسی کو اینہ رو دیا ہے کس کو دیا ہے تاجروں کو اینہ رو دیا ہے عمران خان صاحب کہ آپ کبھی کسی ملک میں آپ اندازہ کریں کہ ایکنک ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے آپ کی کابینہ میں آپ کے شوگر کمیشن نے کیا لکھا آپ کی کابینہ میں کے لیے سائیں بزدار اسد عمر رزاک دہود کیا 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 چینی ایمپورٹ کس نے کی چینی ایکسپورٹ کس نے کی ایل این جی پہ کیا ہوا کیوں مہنگے یہ سارا کچھ کیا گندم ایمپورٹ کس نے کی گندم ایکسپورٹ کس نے کی یہ کیا ہو رہا ہے بی آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے یعنی آپ سارا کچھ لے جائیں کابینہ میں ای سی سی میں اور آپ بالاتر ہو جائیں کیوں ہو جائیں بالاتر دیکھئے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ کیا تھا دو نعرے بڑے تھے سب سے بڑے جو بنیادی نعرے جو پلر ہیں تبدیلی کے ری فارمز اور اتصاب ری فارمز کر لی ہیں آپ نے ادارہ جاتی پولیس پٹوار اور تھانا کچھری تین سال ہو گئے چلو چھوڑ دیں اس صاحب کیا کیا جنازہ پڑھا دیا عمران خان صاحب نے پہلے وہ جو ایک ترمیمی آڈیننس لائے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا اپنے دوستوں کو کہ آپ کو مبارک ہو آپ تنگ تھے نعب سے یعنی نعب آپ کیوں نہیں ایک سمپل سی بات ہے شبار شیف صاحب سے کیوں نہیں مشاورت کرنا چاہتے تھے آپ نعب کی ترمیمی بڑے کہ وہ نعب کے ملزم ہیں ہاں میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ شبار شیف صاحب سے نعب مشاورت نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نعب کے ملزم ہیں ان کے بچے نعب کے ملزم ہیں ان کے اہل خانہ نعب کے ملزم ہیں ان کے بھائی نعب کے ملزم ہیں ان کے بھتیجے نعب کے ملزم ہیں ان کے دونوں بھائیوں کے دماد نعب کے ملزم ہیں فائن لیکن آپ نے کیا کیا شوقت ترین کیا ہے نعب کا ملزم ادھر اس کو رکھا ہوا ہے اور آپ دوسری طرف کیا کر رہے ہیں ایک دور نائک کا ملزم دوسری طرف کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے وفاقی وزراء پینڈورا لیکس میں آئے آپ نے کیا کیا وزیراعظم انفیکشن کمیشن کے انڈر آپ نے ایک سیل قیم کر دیا آپ جب پینامہ لیکس آتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے نواز شریف تحقیق تفتیش سے پہلے نواز شریف استیفہ دو نواز شریف تمہارے انڈر یہ ادارے ہیں یہ تمہارا کیا حساب کریں گے نواز شریف اوپر تم بیٹھے ہو نیچے یہ آپ کیا کیا آپ اس کا مطلب ہے کہ الزام ہے آپ کے وفاقی وزراء پہ سارے کلیئر ہوں گے مان لیا ساروں کا سارے آفشور کمپنیاں انہوں نے ڈیکلیئر کی ہوں گی انہوں نے آپ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے جو پینڈنگ کیسز ایسٹس بیونڈ مینز کے علاوہ ان کو بھی تو اس کا فائدہ ہوگا نا ان کی کیسز بھی نیپ کے دارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے سر یہ یہ کیا آپ یہ اس اس پہ میں خوش ہو جاؤں بھنگڑے ڈالوں دھمالیں ڈالوں کہ نہیں جی اپوزیشن کو بھی فیدہ ہے نہیں جی حکومت کو بھی فیدہ ہے اور ہمیں کیا فیدہ ہے ہمیں اس سے کیا فیدہ ہے اچھا دو جملے وہ جو آخری الزام وفاقی وزراء پہ مطلب 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 چوری کا الزام بھی خود خود موکیل بھی خود جاج بھی خود کھیت مٹی ہے یہ بلکہ ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لینے بٹی صاحب بریک کے بعد یہ بات ٹھیک ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اگر فائدہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آنے والے دنوں میں آپ گورنمنٹ کے خلاف کیسز بننے تھے اس وجہ سے یہ این ارو اپنے ہی منسٹرز کو اور گورنمنٹ کے یہ پرسنیلز کو عمران خان صاحب نے اس ریزیڈنشل آرڈننس کے ثرو دیا ہے اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپیرنٹلی آپوزیشن کا بھی فائدہ تو ہے کیونکہ ان کے بھی بہت سارے کیسز جو ناب میں چل رہے تھے وہ ناب کے دارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے تو فائدہ تو اگر دونوں کے پھر نقصان کس کا ہے لوٹی دولت اگر نہیں پکڑی جاتی ہے ناب کے ثرو اور پھر دوسرے ادارے جہاں پر یہ کیسز چلیں گے ان کی کیا پرفارمنس ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا پرفارمنس ہے کتنی کرپشن انہوں نے پہلے پکڑی ہے پکڑی ہے تو اس کو ثابت کی ہے ثابت کی ہے تو پھر ریکاور کی ہے یہ بہت بڑے سوال ہے ایک گریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئے ویلکم بیک تو سوال اتا تاریس اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ لوگ جب سے ہیں بڑی دفعہ ہماری آپ لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ کہتے چلے آئیں کہ ناب کا قانون کالا قانون ہے اور آپ کے بہت سارے سینئر لیڈرز نے یہاں تک کہا ہے کہ اس قانون کو ویسی ختم ہو جانا چاہیے لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے نواز شریف صاحب کے خلاف جب کیسے چل رہے تھے وہ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے باہر آئے انہوں نے کہا ہم نے تو جو بھگت لیا بھگت لیا اب انہیں ختم ہونا چاہیے تو یہ کنفیوجن آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی تو ہے آپ کہتے ہیں ہم نے بھگت لیا یا تو ایک پرنسپل سٹا ہے if this is a black law اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر آپ کہتے ہیں ہم نے بھگت لیا اب ہم بری ہو جائیں گے عدالتوں سے لیکن آگے ان کا بھگت ضروری ہے یہ کل کو پھر آپ کی بھی دوبارہ باری آ سکتی ہے یہ بھی تو سوچیں تو کیا یہ جتنے بھی فیصلے لیتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ہم نے بھی پرسنل وینڈیٹا یا سیٹلنگ دے سکور لیتے ہیں یا ان دے لارجر انٹریسٹ آف دی جسٹس سسٹم لیتے ہیں یا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ ہمارے میں سیٹلنگ دے سکور وینڈیٹا والی چیزی نہیں ہے جو یہ انہوں نے کر دی ہے نا ہم نے تو بڑے ہمت ہوتا ہے سر میری میری خواہش ہے میری خواہش پہ کوئی بابندی نا میری بڑی خواہش کہ یہ بھگتے ہیں تو خواہش کی بات کریں اور نہیں میں آتا ہوں اس پوائنٹ پہ ان سے بھگتا نہیں جانا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ چار سال ہو گئے ہیں نا یہ سارے بڑی انچی ہوا میں ہم بھی ایسے تھے ہمارا بھی خیال تھا کہ اگلے پانچ سال ایسے ہی گزر جائیں گے یہ دیر سیڈلی مسٹیکن ہم نے تو پھر بھی کوئی موٹر ویس بنائی تھی کوئی پیٹرول سستہ تھا کوئی اشیاں خرد و نوز سستی تھی کوئی بجلی کے منصوبے لگائے تھے پی ٹی اے کی ٹکٹ اتنی بھاری ہو جائے گی بڑا مشکل ہو جائے گا نکل نہ دیکھیں نیپ کا قانون نائنٹی نائنٹی نائن میں ڈکٹیٹر نے بنایا لیٹس بی کلیر وہ پولیٹیکل انجنیرنگ کے لیے بنایا غلط بنایا پہلے دن سے کالا قانون تھا اس سے پہلے بھی تھا اعتصاب کا قانون وہ کس نے بنایا تھا وہ ہمارے دور میں بنایا تھا وہ آپ نے بنایا تھا مگر سیفور ایمان صاحب ہیڈ کر رہے تھے این او نائنٹی نائنٹی نائن جو تھا وہ سپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا غلط بنایا گیا بلاک لاؤ تھا پہلے دن سے غلط تھا ہمیں اپنے دور میں ختم کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے والا جو تھا وہ بھی تو بلاک لاؤ تھا جی بالکل ٹھیک اگریڈ آئی اگری بالکل ماننی چاہیے جو سچ بات ہے سچ بات کو سچ کہنا چاہیے وہ بھی غلط تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی تو آج یہ کیوں ہونا چاہیے میں ارز کرتا ہوں جی ہم نے جب اپنے دور میں بات کی اس کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ اپوزیشن عمران خان صاحب نے کی کہ یہ نہیں ختم ہونا چاہیے تب بھی کی جب گورنمنٹ نے فیٹیف کی نگوسیشن کے دوران میں درستگی کر دوں علی محمد خان صاحب کی یہ اس کمیٹی میں نہیں تھے ہمیں کہا کہ جی بیٹ کیس پہ بات چیت کرتے ہیں اس کو امنٹ کرتے ہیں اور بزنس فینڈری انوائرمنٹ ملک میں کریئٹ ہونا چاہیے جس سے ہم نے مساقی معیشت کی بات کی تھی ہم تو اس ایک انٹینٹ اچھی نیت کے ساتھ گئے تھے دیکھیں اب جو اس وقت لاو لایا گیا ہے وہ یہ بتیس شکوں کی بات کرتے ہیں چونتیس شکوں کی یہ تو اٹھالیس شکیں لے آئے ہیں یہ جو شکیں لے کے آئے ہیں میرے دانسٹ میں پرسن سپیسیفک لاو نہیں بننے چاہیے اس ملک میں کہ جی بیرستر اتشام کے لیے ایک لاو بن جا ہے اتا تارڈ کے لیے ایک لاو بن جا کیوں بنے جی ہم اوپر سے اترے ہیں انہوں نے کیا یہ ہے ایک تو چیرمن نیب والا جو انہوں نے پرسن سپیسیفک کیا کہ انکمبنٹ کنٹینیو کرے گا کیونکہ ہم نے شباشری سے بات نہیں کرنی جب تک اگلے سو سال نیا چیرمن نیب نہ لگے پچھلا کنٹینیو کرتا رہے اس کی عمر اس کی عمر نوے سال ہو جائے ایک یہ بات ہے پرسن سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے دوسرا ایک اور چیز ہے جو اٹرنی جنرل صاحب نے پروپوس کی ہے انہوں نے پروپوس کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن اگر اسی چیرمن کو دوبارہ پوائنٹ کرنا ہے تو یہی پروسیجر فالو لاو منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں اگر اس کو دوبارہ پوائنٹ کرنا ہے تو پھر لیڈر آف دہ ہاؤس اپوزیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف پریزیڈنٹ اس کو دوبارہ پوائنٹ کرنا ہے اور آپ نے کیا کیا آگے آگے اعتصاب جو عدالتیں ہیں ان کے ججز آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ان کنسلٹیشن ویڈ چیف جسس لگائے گا یعنی پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن کا مطلب ہے کہ جو ایگزیکٹیو ہے سیپریشن اپاس کہاں گئی میں لائر ٹو لائر بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ایگزیکٹیو جدشری کا رول عظیوم کر لے گی تو پھر کہاں سے انصاف ہوگا ایک تو یہ انصاف کا قتل ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایکنک کو ای سی سی کو فیڈرل کیابنٹ کو پروینشل کیابنٹ کو یہ ساری چیزیں اس میں مجھے نام نظر آتے ہیں مجھے رزاق دعود نظر آتا ہے مجھے ندیم بابر نظر آتا ہے مجھے بابا روان نظر آتا ہے مجھے اس میں عثمان بزدار نظر آتا ہے پرسن سپیسیفک کر کے ہم نے تو جنرل شکیں دی تھیں تب بھی اور وہ بہتری کے لیے دی تھیں آپ بیوروکریٹس کے لیے کریں آسان کام لیکن اس میں شاید کا کانباسی بھی نظر آتا ہے وہ شاید کا کانباسی کہتا ہے مجھے نی چاہیے اور میں کیٹیگورک ری ٹیوی پر کہہ رہا ہوں اس کے اندر مفتر اسماعیل بھی نظر آتا ہے ہمارے کیسز میریٹ پہلات اس کے اندر ایسان اقبال بھی نظر آتا ہے غلط ہے غلط ہے یہ جمہوری حکومت ہے تو یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ سے کیوں آجا مجھے بتائیں آپ لوگ پروپوز کریں گے کہ یہ چیزیں جن کو ناب کے دارے اختیار سے باہر کیا اس کو واپس لائے جائیں میری رائے میں تو دیکھئے یا صرف میڈیا پہ بیان ہے میری رائے میں جتنے انہوں نے لوگوں کے لیے لازز اس میں بنائی ہیں قانون جنرل ہوتا ہے قانون پرسن سپیسیفک نہیں ہوتا اس کو ریورس ہونا چاہیے اور قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ جو بیروکریٹس کا آج خیال آگیا ہے بزنس کمیونٹی کا آج خیال ہو گیا ہے چار سال بعد تو کس نے اس ملک میں خوف کی فضا تیار کی تھی کس نے مہاتیر محمد کی موجودگی میں ملیشیا میں جا کے کہا تھا کہ ہم چوروں کی قوم ہیں ہم کرپ لوگ ہیں انٹرنیشنل فورم پہ جب آپ جاتے ہیں آپ پاکستان کی ایمیج بلڈنگ کرتے ہیں آپ نے گلا پھاڑ پھاڑ کے چور 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 وہاں بھی اپوزیشن کے نام لیے ابھی تک کرتے ہیں ابھی تک کرتے ہیں یونائیٹ نیشن جنل اسیمبلی میں بھی پرائیم منیسٹر صاحب نے اس طرح کی کچھ بات آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مصولوں پر بات کریں گے تو کیا آپ لوگ یہ امیڈمنٹس پروپوس کریں گے اس میں سے یہ جو ای سی سی ہے اور باقی یہ ٹیک سیشن اور باقی جتنے بھی معاملات آپ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ اختیار سے نکال دی ہیں پروسیجر لیپس وغیرہ اس کو واپس لے کر آئیں ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہے کل بھی امجد پرویز صاحب سے بات دوئی ہی اس اکاؤنٹیپلیٹی لوگ ایکسپرٹ آزم نظیر دارد صاحب اس کمیٹی میں شامل ہیں احسن بھون صاحب سے بات دوئی اور ہم اس میں جو لیگل ایگلز ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ مشاورت کا دائرہ کار وسیع کریں گے مختوم علی خان صاحب سے میرا دلہ میں رابطہ کروں میرا دلہ میں سلمان اکرن رجا صاحب سے بات کروں میرا دلہ میں منصور امان سے بات کروں میں جو سینئر لائرز ہیں ملک میں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے بات کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے اور اگر اس کو چیلنج کرنا ہے تو کس پریمس پہ کرنا ہے جو آئین سے متصادم شکیں ہیں اور جو پرسن سپیسیفک شکیں ہیں ایک شک ڈال دی سیکشن پندنہ بیومیٹ کر دیا کہ جو نیاب سے صدا یافتہ ملزم ہے وہ پچھلے کارون کے مطابق لون یا کسی بینک سے کریڈٹ فسیلٹی نہیں لے سکتا تھا آپ نے وہ نکال دیا آپ نے کہا ہے کنوکٹ ہو جاؤ نیاب سے اور لون چون بینک سے پھر بھی لیتے رو تو یہ اتنا بڑا ڈاکا دن دھاڑے ڈی لائٹ روبری تو نہ مارے ہم پہلے جائیں گے عدالت اور پھر پارلیمنٹ کا دیکھیں گے علی محمد خان صاحب یہ جو قانون آپ لوگ انہیں پروپوز کی ہے اس میں کچھ جو مسائل نظر آ رہے ہیں ایک کلاوز میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ چیئرمن نیاب اگر ایک ریفرنس فائل کر دیتے ہیں اور وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد چیئرمن نیاب اور پروسیکیوٹر جنر نیاب کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہولی یا پارٹلی تو پھر وہ عدالت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو وڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اور آگے ورڈنگ یہ ہے کہ کورٹ شیل پاس اپروپریٹ آرڈر یعنی کہ شیل کا ورڈ استعمال کر کے آپ نے کائنڈ آف کورٹ کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ چیئرمن نیاب اور پروسیکیوٹر جنرل نیاب نے ریفرنس دائر کرنے کے بعد جبکہ عدالت میں ٹرائل چل رہا ہے یہ کہہ دیا کہ اس ریفرنس کو ہم واپس لیتے ہیں تو عدالت پاس کرے گی سپیسیفک آرڈرز تو یہ کیا عدالت کو بھی آپ نیاب کے نیچے چیئرمن نیاب کے نیچے پروسیکیوٹر جنرل نیاب کے نیچے یہ کر کیا رہے ہیں یہ چیئرمن نیاب کو کیا اختیار اتنا زیادہ آپ دے رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہے اس کے بعد بری کر دے ایک دفعہ عدالت میں انویسٹیگیشن چلی جاتی ہے it is the duty of the court to decide کہ انویسنٹ ہے بندہ یا گلٹی ہے پھر ریٹروسپیکٹیوٹی والا بھی ہے پتہ نہیں کیسے کیا کیا یہ سوال اکثر میں پوچھتا ہوں دیکھیں یہ law ہم تو کبھی بھی کلیم نہیں کرتے کہ laws جو ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ بہتری لاسکتے ہیں accountability وہ دعویٰ ہے اور وہ narrative ہے جس پہ طریق انصاف بنی ہے تو accountability کو negate کرنے کا تو مطلب ہے کہ ہم طریق انصاف کو پھر بند کر دیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے امور مملکت بھی چلانے ہیں شروع میں ہی میں نے آپ کو یہ بات کر دی کہ اگر کسی کی ill gotten means کسی کی asset beyond means بینامی جیدادیں اور پاکستان سے کوئی money laundering کیا ہے یا پاکستان کے اندر اس نے وہ property بنائی ہے یا اس نے show نہیں کی یا اس کے پاس اس کا money trail نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس ویسے ہوتا نہیں ہے ایکثر نون والوں کے پاس تو بہرحال اس میں تو کوئی cover نہیں ہے لیکن اگر اس میں position یہ سمجھتی ہے کہ کہیں پہ کوئی fault ہے کہیں پہ کوئی loop hole ہے یا کہیں پہ کسی کو extra protection مل رہی ہے جو آئین کی روح کے خلاف ہے accountability کے خلاف ہے غیر آئینی ہے یا غیر اسلامی ہے تو اب یہ قومی assembly میں اپنی تجاویز لے کے آ جائیں لگے پر اس پہ کڑے رہے ہیں پھر اپنی باتوں سے آپ نے بھاگنا بھوگنا نہیں ہے کیونکہ جب آپ قومی assemblyman کے وزیراعظم صاحب جب documents جمع کرتے کہتے ہیں کہ یہ حضور یہ ہیں یہ دیکھیں معمولی باتیں آپ کو لگتی ہیں یہ اگر کچھ ایک بات کچھ سال ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عداش سے مٹ گئی ہیں وہ باتیں کیسے ملک کا وزیراعظم قومی assembly کے floor پہ قوم کے سامنے کھڑے ہوکے قصد بیانی کر سکتا ہے کہ یہ ہیں وہ ذرائع ذرائع کیا مطلب ہے مطلب یہ منی ٹریل اور پھر یہاں بڑے بڑے وقلا کے نام لیے گئے تو آپ انہوں وقلا سے پھر فائدہ لیتے ہیں اس سپریم کورٹ میں جب آپ کے وکیل صاحب نے آپ نے ابھی ان کا نام بھی لیا کہ انہوں نے اس argument کو میاں صاحب کے پیڑی نہیں کیا قومی اپنا سپریم کورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ذرائع کدھر ہیں جو وزیراعظم صاحب نے پیش کیے تھے تو وہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیے منی ٹریل آپ کے پاس ہوتی نہیں آپ accountability کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ اس قانون کی بات ہو رہی ہے نا بھی پیناما پہ کیس کرنا ہے تو آجائیں پیناما پہ پورا argument کر لیتے ہیں میں تیاری نہیں کر کے آیا پیناما کے والے سے مگر میرے fingertip پہ ہے آپ debate کرنا چاہتے ہیں میں حاضر اور پیناما پہ debate کرنے کے لیے ابھی تو انہوں 1999 کی بات ہو رہی ہے نا بھائی نہیں سر میں بیرسل صاحب میری عادت ہے بڑھ کے مارنے کی میری عادت نہیں ہے یہ لوگ بڑھ کے مڑھ کے مار کے پر یہ دردر ہو جاتے ہیں ایک بات تو میں یہ کر دوں کہ جو parliamentary committee on legislation بنی تھی اس میں parliament کے ممبران تھے ایک negotiation team جو ہے وہ بنائی تھی speaker صاحب نے جس میں تاراڑ صاحب بھونگے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں تھا وہ parliamentary committee میں آپ نہیں تھے کیونکہ آپ parliament کے ممبر نہیں ہیں وہ negotiating team میں آپ ضرور تھے لیکن جو parliamentary committee بنی تھی on legislation جہاں FATF پر discussion ہو رہی تھی وہاں جب نائب کے laws آپ کے لوگ لے کے آگے تو وہاں یہ point اٹھا کہ جناب یہ تو اس وقت FATF discuss ہو رہا ہے نائب کے laws کے در سے لے کے آگے اس وقت آپ کو بڑی relief چاہیے تھی opposition کے لوگوں کو اب اگر ایک legislation آئی ہے ایک ادراز opposition کو یہ بھی ہے اگر کوئی بھی شخص corruption کرتا ہے اور اس کو کوئی بھی law protection دیتی ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص corruption کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اس کو کوئی law protection دیتی ہے ہم طریقہ انصاف خود اس کو نہیں مانتے لیکن آپ اس کو پرکھیں تو صحیح اس پر debate تو کریں اس طرح کی بات کرتا ہے علی محمد خان صاحب بات تو سن لینا دیکھیں it is not only about the opposition right now supreme court bar association اور پاکستان bar council نے بھی اس ordinance کو مسترد کر لیا ایک اتراز یہ بھی ہے کہ جی پہلے accountability court کے judge کی تیناتی ہونی ہو درسی صاحب ایک اس میں میرا نقطہ لے لیں دیکھیں یہ کہ میں خود بھی وکیل ہوں آپ بھی وکیل ہیں تارار صاحب بھی وکیل ہیں یہ جو بار کاؤنسلز ہوتی ہیں یہ جو پاکستان bar council supreme court bar association یا high courts کی یا district courts کی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ اس میں political جماعتوں کی لوگ heads ہوتے ہیں جب حکومتی جماعت کی لوگ ہوتے ہیں ان کو حکومتی کام بڑے اچھے لگتے ہیں چلیں ان کو بھی سائٹ پہ کرنے چلیں ان کو بھی سائٹ پہ کرنے چلیں ان کو بھی سائٹ پہ کرنے تو اس کی نام مجھے بات کریں چلیں فلحال چلیں فلحال چلیں فلحال اس کو بھی سائٹ پہ کر دیں لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے accountability court کے judge کی تیناتی ہوتی تھی تو procedure یہ تھا کہ chief justice high court کے جو ہے وہ تین نام propose کرتے تھے کسی بھی ایک vacant seat کے لیے اور ان تین ناموں میں سے پھر ایک نام پہ تیناتی ہو جاتی تھی ابھی جو آپ لوگ ordinance لے کے آئے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ president صاحب in consultation with the chief justice appoint کریں گے accountability court کے judge کو اور وہ retired judges ہوں گے جن کی عمر 68 سال سے کم ہوگی اور ان کے perks privileges allowances salary package وہی ہوگا جو کہ ایک high court کے judge کا ہوتا ہے تو آپ نے ان کی تیناتی میں بھی government کو شامل کر لی ہے through the president تو opposition یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ تینات کریں گے وہ پھر neutral ہو کے اتحاب کیسے کریں گے یہ ان کا point ہے ایک break لیتے ہیں break کے بعد واپس آتے ہیں welcome back to sooal بھڑی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ علی محمد خان صاحب جواب دینا چاہ رہے تھے علی صاحب یہ جو یہ جو judges کی تیناتی میں government کا role ہوگا اس کو کیسے defend کریں گے بھڑی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں اس کو there is a concept of separation of powers اس پہ اکومت strongly believe کرتی ہے اور کوئی بھی اس میں ایسے کیوں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرنے کی نہیں کی گئی جس میں آپ directly executive کہ through judges کو جو ہے nominate کریں گے ایک role بہرحال صدر مملکت کو دیا گیا ہے لیکن وہ judge ہو جائے گا legislation جب قومی اسملی سے پاس ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو جو judges کی committee بھی ہے parliamentary committee جس کا اتفاق سے میں member بھی ہوں وہاں بھی ایک آپ کی مقننہ کا ایک role وہاں پہ بہرحال ہے کیونکہ جب judicial commission سے آپ کی جب nominations آ جاتی ہیں جب chief جنرل وغیرہ سارے جتنے بھی main stakeholders ہیں وہاں ہوتے ہیں وہ نام parliament میں آتے ہیں وہاں سے confirm ہونے کے بعد جاتے ہیں تو بہرحال اس سارے process میں کہیں نہ کہیں میں بٹی صاحب کافی دیر سے خاموش ہے جو ہے ایک role تو بہرحال ہے جی بٹی صاحب کیسے conclude کریں گے ساری debate کو آپ کو تو بڑی امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے کہ وہ اتصاب کریں گے ملک کی لوٹی دولت کو واپس لے کر آئیں گے یہاں پہ جو چوٹ ڈاک ہوئے ہیں ان کو پکڑیں گے ابھی جو آ رہی ہیں situation سامنے جس طرح سے کیا اب آپ دیکھ رہے آگے ہیں دیکھئے بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ last سال آخری سال ہے اس کے بعد اگلا election کا سال ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ do and die والا سال ہے فیصلہ بعد میں پچیس ہزار کی اس نے خاتون نے اپنی بیٹی بیٹ بیچی ہے اور وہ غربت کی وجہ سے آپ تھر میں چلے جائیں جہاں بھٹو ابھی زندہ ہیں وہاں پندرہ سو پانچ سال میں خودکشیاں ہو چکی ہیں تین بچوں کو کونے میں پھینک کے تو والد نے بھی چھلانگ مار دی کونے میں اور تینوں مر گئے اور پورا گاؤں رویا بچوں کی چیخوں پہ خدا کے لیے ایک تو عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ یہ جو عوام ہے یا جو آپ کا فوکس پوائنٹ ہے اس پر مہنگائی بروزگاری غربت پر توجہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ اتصاب عمران خان صاحب سے توقع مجھے ابھی بھی ہے کہ اتصاب بلا امتیاز اتصاب عمران خان صاحب کی پہلی تقریر گھر میں بلا امتیاز اتصاب کروں گا گھر سے اتصاب شروع ہوگا وہ وہ نہیں ہو سکا عمران خان صاحب صاحب نے کہا تھا کہ یعنی ایسی جب میں اقتدار میں آوں گا اداروں کو اتنا مضبوط کروں گا کہ وہ مجھ پر چیک رکھیں گے میری کابینہ پر چیک رکھیں گے اور پھر نیچے جائیں گے یعنی گھور کیجئے گا مجھ پر چیک میری کابینہ پر چیک پھر نیچے میں آج بھی سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اماندار آدمی ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نیت صاف ہے لیکن اور پینڈورا لیکس میں عمران خان صاحب کا نام بھی نہیں ہے لیکن مجھے امید تھی کہ پہلے ٹویٹ پہلے بیان میں انہوں نے کہنا تھا اپنے وزراء سے آپ ذرا سائیڈ پر ہو جائیں آپ کلیئر جب کلیئر ہو جائیں گے تو دوبارہ آپ آئیے گا وزارتوں میں آپ اس وقت تک آپ اپنے وزارتیں چھوڑ دیں اور اور چیف جسٹس آپ کو وہ کہتے دیکھئے دو میار نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ ایمینڈمنٹس لانی ہیں نیب کا یہ کرنا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے خدا کے لیے سارے متفقیقوں کے نیب کو بند کر دیں یہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں کی تنخواہوں پہ لگاتے ہیں کیوں ضائع کرتے ہیں بند کریں ایف آئی اے کو اختیارات اس کے کم کر کے بند کر دیں اور بند کر دیں اور سارا کچھ جو کرنا ہے کر دیں لیکن یہ دو نمبری نہ کریں یہ دو گلا پان نہ کریں یہ منافقت نہ کریں آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ سارے اے ٹو زی چہرے ہی اور ہوتے ہیں اور جب آپ حکومت میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے نعرے بھی بھول جاتے ہیں کتنے نعرے ہیں جو آج عمران خان صاحب کو اس وقت اپنے یاد ہوں گے یا کتنے کرنے ہوں گے تو آپ وقت ہے یہ دو اینڈ ڈائی کا ہے یہ صدا نہیں کرسی وہ سینگ ہیں حضرت علی کی غالبا سینگ ہیں علی محمد صاحب کریکٹ کریں اور تارت صاحب دونوں صاحب علم آدمی ہیں کہ اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی یہ کرسی پائیدار نہیں ہے سر قبرستان بھرے پڑے ہیں اس سے پہلے بھرنواز شیف صاحب کہاں ہیں پھٹو صاحب کہاں ہیں اور باقی سارے کہاں ہیں تو خدا کے لیے یہ عوام ہے یہ تڑپ رہی ہے رو رہی ہے آپ گلیوں محلوں میں جائیں آپ کے بارے میں کیا لوگ کلمات ادا کرتے ہیں یہ سنیں یہ دیکھئے کرپشن آپ کے بڑھ گئی ہے آپ کن ہواوں میں آپ نے کیا کیا ہے کتنے وعدے پورے کی ہیں آپ نے کوئی مجھے اپنا وعدہ بتا دیں جو آپ نے پورا کیا یکسہ نساب تعلیم ٹھیک ہے احساس ٹھیک ہے ہیلتھ کارٹ ٹھیک ہے باقی آپ کے دو چار اقدامات ٹھیک ہیں جو وعدے تھے بنیادی طور پر تبدیلی لانے کے وہ کتنے پورے کی ہیں کچھ کریں خدا کا خوف کریں اور اگر آپ وعدے پورے نہیں کرسے تو اب تو منافقت تو نہ کریں کھل کے کہیں کھل کے بند کریں ہم نے اتصاب نہیں کرنا کیونکہ ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں ہمیں بھی وہ زد میں آ جاتے ہیں ہم بھی اس میں پھس جاتے ہیں تو ٹھیک ہے فائن کھل کے بات کریں سچ بولیں آپ نے آپ نے کہا تھا میں سچ بولوں گا کنٹینر پہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں سچ بولوں گا میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا میں چھپاؤں گا کچھ نہیں نہ چھپائیں ہم سے کچھ خدا کے لیے اللہ کے نام پہ بس میں آخری کومنٹ لے لوں ٹائم پھوڑا ہے دونوں مہمانوں سے باقی یہ بات بڑی جنون ہے بٹی صاحب کی وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کو بھی اتراز رہے ہیں نیپ پہ اب پی ٹی آئی کو بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا ٹیکس پیر کا پیسہ اور مو روپیہ لگ جاتا ہے بند کر دیں نیپ کو ٹیکس پیر کے پیسے کی تو آپ بات ہی نہ کریں اس حکومت کا ابتداء کومیڈی سے ہوا تھا دو سو ارب ڈالر باہر سے آئے گا یونیورسٹیاں بنیں گی سائیکل پہ وزیر آزم جائے گا دیواریں گر جائیں گی بھینسیں بیچ دو گاڑیاں بیچ دو کومیڈی سے شروع ہوا آج ٹریجڈی پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے یہ مجھے کچھ شیکسپیر کے بلے لگ رہا ہے پچھلے چار سال کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا کیا ہے ایک انٹر لگائی ہو لنگر خانے بنا دیئے پناہ گائیں بنا دیں سوشل سرویس کرتے رہے جو کہ انجیوز کا کام ہے حکومت کا کام ہی نہیں ہے پناہ گاہ آپ الہور میں حالت دیکھیں عثمان بزدار نے پورا پنجاب کا بیڑا گھر کر دی ہے پناہ گاہ کے اندر بیس کمرے ہیں بار ڈیٹھ سو بندہ سڑک پہ سویا ہوتا ہے پینی وائز پاؤنڈ فولش یہ ٹیس پیسٹ آج کا جو موضوع پھر جو میں پہلے بھی بات کی وہ قانون سب کے لیے برابر ہو رول آف لاغ کے مطابق ہو پاکستان کے آئین کے ساتھ متحدث نہ ہو اور کسی کو این آر ہو نہ دے علی محمد خان صاحب لاسٹ وان منٹ ہے ٹیکس پیر کا بہت پیسہ لگتا ہے ان اداروں پہ نیپ پہ بھی بہت پیسہ لگائیں تنخائیں سب کچھ یہ وہ ششکے وہاں پہ اتنی بڑی بلڈنگ اور ریسورسز اس کے مقابلے میں فائدہ آنے والے دنوں میں نیپ کیا کرے گی جتنے اس کے اختیارات ختم کر دی ہیں ٹوٹلیس ٹائگر بند کر دیں نیپ کو ٹیکس پیر کا پیسہ بچائیں کوئی اسپتال بنا لیں دیکھیں سکول بنا لیں میں نے میں نے بھٹی صاحب کے بھی جذبات سنے اور انہوں نے دل سے بات کی ہے اور تارل صاحب کی ایک بات سے میں اگری نہیں کرتا دوسری سے اگری کرتا ہوں جسا نہیں کرتا اس پہ بات کر لیتا ہوں پہلے کہ نہیں سوشل سرویس لوگوں کی کمزور طبقات کا خیال رکھنا بھی ایک اسلامی حکومت کا کام ہوتا ہے چاہے وہ آپ پرانی زمانے میں سرائے بندی تھی اب آپ اس کو جو ہے پناہ گاہ کہہ لیں ٹین سیکنڈز ان کو سوشل سیکیورٹی نٹ میں لانا ٹھیک ہے جی دوسری بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ اعتصاب پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے ہم جیسے لوگ جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں اس ناری پہے تھے کہ انصاف کا نظام اعتصاب سریعام اعتصاب پہ کوئی کمپرمائز ہم ہونے نہیں دیں گے سوال نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے جی وقت ختم ہو گیا ہے آپ تینوں میں مات شکریہ خواتین رزاہت کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ